آج صبح ایک واقعہ پیش آیا اور آپ ابھی تک جانتے ہیں کہ مصبیق نون کے جو صدر ہیں شباز شریف ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا وہ لندن جانا چاہتے تھے بزریا قطر یہ جو آج کا جو ویلوگ ہے اس میں دو پورشنز ہیں ایک پورشن تو میں آپ کو فیکچلی بتاؤں گا کہ ایکچلی ہوا گیا ہے اور اس کے بعد جو پس منظر میں جو کچھ ہو رہا ہے ایکچلی بہائنڈ دے سین ساری سٹوری کیا ہے میں وہ بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کو پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مند بھولئے گا اور بیل آئیکن ضرور پیش کیجئے گا ناظرین آج صبح ایک واقعہ پیش آیا اور آپ ابھی تک جانتے ہیں کہ مصبیق نون کے جو صدر ہیں شباز شریف ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا وہ لندن جانا چاہتے تھے بزریا قطر لیکن ان کو ٹریول کرنے سے روک دیا گیا کوٹ کے اندر ان کا ایک کیس تھا انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی کہ ان کو اجازت دی جائے اور کوٹ نے اس کے بعد شام کو شباز شریف کو چند شرائط کی بنیاد کے اوپر اجازت دے دی تھی جس کے بعد شباز شریف نے آج صبح ٹریول کرنے کی کوشش کی تو تقریباً صبح چار بجے کے آس پاس ان کو ٹریول کرنے سے روک دیا گیا اچھا میں نے یہ جو آج کا جو ویلاغ ہے اس میں دو پورشنز ہیں ایک پورشن تو میں آپ کو فیکچلی بتاؤں گا کہ ایکچلی ہوا کیا ہے اور اس کے بعد جو پس منظر میں جو کچھ ہو رہا ہے ایکچلی بہائنڈ دے سین ساری سٹوری کیا ہے میں وہ بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے ذرا فیکچل جو چیز ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کلیر ہو جائیں کہ ہوا کیا انہوں نے مسلمی نون نے یہ پتا کروایا کہ جناب کیا ان کا نام شباز شریف کا اس وقت نام ای سی ال پر موجود ہے یہ سارا کچھ ہونے سے پہلے کیا میں بات بتا رہا ہوں تو انہوں نے یہ پتا کرنا چاہا کہ جی ان کا نام کسی ای سی ال کے اوپر موجود ہے یا نہیں تو ان کو یہ انفارمیشن ملی کہ نہیں شباز شریف کا نام جو ہے اس وقت کم از کم ای سی ال پر موجود نہیں ہے لیکن ان کو یہ پتا لگا کہ ان کا نام کسی موبینہ بلیک لسٹ کے اندر موجود ہے جس کی بنیاد کے اوپر شباز شریف ٹریول نہیں کر سکتے شباز شریف نے اس سلسلے میں اس کے بعد کورٹ سے رابطہ کیا اور کورٹ سے رابطہ کرنے کے بعد ان وہاں پہ پوچھا گیا کہ جناب آپ حکومت سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ کیا ان کا نام بلیک لسٹ پہ ہے یا نہیں ہے وہاں پہ یہاں جو حکومت ہے اس نے پوری طرح ایڈی چوٹی کا زور لگایا وہاں پہ سرکاری وکیل موجود ہے اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ شباز شریف کو نہ جانے دیا جائے جس کے اندر ان کی آرگومنٹ کے اندر یہ بات بھی موجود تھی کہ شباز شریف نے جو ہے وہ ایک بیان حلفی جمع کر آیا ہے سٹیم پیپر کے اوپر کے نواز شریف جو گئے ہیں وہ واپس آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شباز شریف کے خلاف اس صورت انویسٹگیشنز چل رہی ہیں یہ زمانت پہ ہیں تو اس لئے ان کو نہ جانے دیا جائے لیکن اس کے بعد ساری ہیرنگز ہونے کے بعد کورٹ نے بریک لی اور بریک کے بعد جب وہ واپس آئے تو اس کے اندر جو آرڈر دیا ہے اس کے اندر یہ کہہ دیا گیا کہ ہاں جی شباز شریف کو جانے کی اجازت ہے لیکن اس کے اندر ان کا ریٹرن ٹکٹ بھی منچن کیا گیا کہ یہ فلان ڈیٹ کو واپس آئیں گے یہ ساری چیزیں اس کے اندر منچن کر دی گئی اور اس کے بعد ان کو ون ٹائم ٹریول کی اجازت دے دی گئی اچھا اس کے بعد صبح یہ قطر ایرویز سے جو ہے وہ جانا چاہتے تھے اور جب یہ وہاں پہ پہنچے تو ایف آئی اے نے ان کو روک لیا ایف آئی اے نے ان کو کس بنیاد کے اوپر روکا انہوں نے کہا جی پرسن نوٹ ان لسٹ پی این آئی ایل ایک لسٹ ہے جس کے اندر شباز شریف صاحب کا نام ہے تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے یہ شباز شریف صاحب ٹریول نہیں کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمیں جو ہے وہ کوٹ کا یہ آرڈر ہے کوٹ نے اجازت دی گئی ہے انہوں نے کہا جی وہ کوٹ نے بے شک دیئے لیکن ہمارا سسٹم ابھی تک اپ ڈیٹڈ نہیں ہے تو شباز شریف صاحب نہیں ٹریول کر سکتے تو وہاں پہ یہ انہوں نے بات کہی کہ جی کوٹ کے اندر انہوں نے اٹنڈنس دکھائی کہ جی کوٹ کے اندر تو ایف آئی اے کی جانب سے دو خواتین بھی وہاں پہ پیش ہوئی تھی تو جب دو خواتین وہاں پہ آئی تھی تو ان کے پاس بھی یہ آرڈر جو ہے وہ جا چکا ہے تو یہ تو ایف آئی اے کی کتاہی ہے کہ انہوں نے اپنے اس سسٹم کو اپ ڈیٹ کیوں نہیں کیا ہوا اس لئے شباز شریف کوئی نہیں روکا جانا چاہیے بہرحال تقریباً کوئی ڈیڑھ گھنٹا وہاں پہ یہ بحث موائیسہ ہوتا رہا یہاں پہ اتاولہ تارڈ بھی ان کے ساتھ موجود تھے مریم اور اکزید بھی موجود تھیں اور عزمہ بخاری بھی موجود تھیں لیکن شباز شریف کوئی پرمیشن نہیں ملی اور اس کے بعد شباز شریف واپس چلے گئے اب اس وقت صورتحال جو آگے کی یہ ہے کہ اس وقت مسلمین نون کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بیٹھ کے یہ سوچ رہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس پہ کنٹمٹ آف کورٹ فائل کیا جائے یا نہ فائل کیا جائے یہ انڈر ڈسکشن ہے یا پھر جو حکومت کہتی ہے اب حکومت کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے حکومت کا یہ موقف ہے کہ جناب جب بھی کوئی کورٹ کی ہیرنگ ہوتی ہے جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور اگر آپ کو کورٹ پرمیشن بھی دیتا ہے تو اس کے بعد آپ ڈی جی ایف آئی اے سے جا کر ایک اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جی میرا معاملہ جو ہے وہ کلیر ہو گیا ہے مجھے کورٹ کی طرف سے پرمیشن مل گئی ہے تو میرا نام جو کسی بھی لسٹ وغیرہ میں گا ڈالا ہوئے آپ لوگوں نے تو وہ اس کو نکالے تاکہ میں ٹریول کر سکوں تو شباز شریف صاحب نے کسی قسم کی کوئی اس طرح کی اپلیکیشن نہیں جمع کر رہی کچھ بھی نہیں کیا اور شباز شریف صاحب سیدھا سیدھا ائرپورٹ پہنچ گیا کہ جی میں ٹریول کرنا چاہتا ہوں یہ ہے حکومت کا موقف اب اس میں ایک تیسرا موقف میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو جو پسمنظر میں ایکچلی کہانی ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تیسرا موقف آ جاتا ہے ایف آئی اے کا اب ایف آئی اے کا ظاہری بات ہے اوفیشلی تو کوئی ورزن نہیں آیا لیکن ایف آئی اے کے چند سینئر اہلکاروں سے افسران سے جو میری بات چیت ہوئی ہے تو انہوں نے جو مجھے فیڈبیک دیا میں وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اور اس کے علاوہ چند انٹیلیجنس کے ذرائع سے بھی میری بات ہوئی تو انہوں نے جو میرے ساتھ بات شیئر کیے میں وہ بھی آپ کو بتایا دوں انہوں نے کہا جی یہ حقیقت ہے کہ واقعی جب اگر آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے کیونکہ پاکستان میں تو بہت سی کوٹس ہیں کوٹ کے اندر تو نہیں جا کے کھڑے ہو سکتے کہ ہمیں پتا ہوگی جی فلان جاج نے فلان پرمیشن دے دی ہے تو اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو بھی جو ریلیٹڈ شخص ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس ایف آئی اے کے پاس آتا ہے اور ایک ترخواست چمہ کراتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ میرا کلیر ہو گیا یہ ہے کوٹ کا آرڈر میرا نام جا ہے وہ نکال دیا جا اور اس کے پاس ان کا قرام نکال دیا جاتا ہے لیکن انہوں نے کہا یہ ہوتا ہے عام لوگوں کے ساتھ جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں جس میں ظاہری بات ہے شباز شریف کا کیس بھی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے شباز شریف جیسی کوٹ کے اندر گئے آج کل جب گئے تھے تو سارے ٹیلیویشن چینلز کے اوپر ٹکرز چلنا شروع ہو گئے سب پتا لگ گیا اور ایف آئی اے کی وہاں پر نمائندگی بھی ہوئی تو اس لئے ایف آئی اے کو بھی پتا تھا کہ یہ ایک کیس چل رہا ہے اور اس میں کوٹ نے آرٹر بھی دے دیا ہے کوٹ کا جب آرٹر آیا وہ بھی ہر چینل کے اوپر بریکنگ نیوز کے طور پر چلا تو یہ تو ایک شک نہیں استعمال کی جا سکتی کہ جی ان کے پاس انفومیشن نہیں تھی ان کو پتا نہیں تھا ایف آئی اے کو پتا ہی نہیں تھا کہ جی شباز شریف کو پرمیشن مل گئے پورے پاکستان کو اس بات کا پتا تھا کہ شباز شریف کو پرمیشن مل چکی ہے تو پروسیجر کے حساب سے اگر بات کی جائے تو پروسیجر پہ واقعی حکومت یہ صحیح کر رہی ہے لیکن ہائی پروفیل کیسز میں اس طرح ہوتا ہے کہ اجازت دے دی جاتی ہے اب یہاں پہ ایک اور واقعہ جو کوٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ظلفی بخاری صاحب کا نام بھی ایک دفعہ اسی طرح ہی لسٹ کے اندر تھا اور ان کو پرمیشن کی ٹریول کرنے کی پرمیشن نہیں ملی تھی لیکن عمران خان صاحب اس وقت جہاز میں ان کے ساتھ تھے اب یہاں پہ سیچویشن کیا ہوئی کہ شباز شریف صاحب جو وہاں پہ موجود تھے اور نہ انہوں نے یہ اب تک پروسیجر کمپلیٹ کیا تھا اب میں اظہر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کی طرف آ جاتا ہوں تھوڑا سا اب آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں جیسے یہ کوٹ کا فیصلہ آیا تھا تو حکومت کے لیے بہت بڑی پریشانی تھی کہ جی اگر شباز شریف بھی اتنے رام سے نکل گئے تو ہم اپنے ووٹر کو کیا جواب دیں گے کیونکہ اس سے پہلے جب نواز شریف یہاں سے نکلے تھے تو اس وقت بھی فواد چودری صاحب نے مجھے یاد ہے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے اور وہ ہی ہوا کہ نواز شریف واپس نہیں آئے اور بڑی سویر امبارسمنٹ ہوئی تھی وہ تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ عمران کان صاحب کا اپنے ووٹر کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہماری حکومت کے ہوتے ہیں نواز شریف پاکستان سے باہر چلے گئے تو شباز شریف بھی اگر باہر چلے گئے تو ہم اپنے ووٹر کو کیا جواب دیں گے تو ہم ان کو کم از کم جتنا کو روک سکتے ہیں جتنی دیر تک روک سکتے ہیں ہر وہ ہربا جیسے کہتے ہیں فائل کی نیچے ایک ہوتا ہے پئیے لگنا اور ایک ہوتا ہے پئیے نکال دینا تو پئیے ہی اگر نکال دی جائیں تو فائل پھر بڑے رینگ رینگ کے آگے جاتی ہے اس معاملے کو چیلنج بھی کریں گے یعنی کہ اس کو سپریم کورٹ کی طرف بھی یہ لے کے جائیں گے لیکن ان کی ہر مقیم کوشش ہے کہ آخر تک ہم شباز شریف کا باہر جانا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ہم روک لیں کیونکہ امبارسنگ بہت ہے بہت امبارسمنٹ ہوتی ہے اپنے ووٹر کے سامنے کہ جی تُسی کر کے رہے ہو اتصاب 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 آپ لوگ کرتے ہیں لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ شباز شریف جس طرح نواز شریف پہلے جہاز میں بیٹھ کے چلے گے اسی طرح آپ کی آنکھوں کے سامنے شباز شریف بھی بیٹھ کے چلے جائیں گے تو کم از کم جتنا کو ہم روک سکتے ہیں اس معاملے کو ہم روک لیں اگر تو واقعی حکومت جو ہے وہ کوٹ آرڈرز کو ہی فالو کرتی جو سب کچھ اور جس طرح ایف آئی اے کے لوگ بھی ماں پر موجود تھے تو واقعی یہ معاملہ روک نہیں سکتا تھا لیکن جس طرح میں نے آپ کو اس کے پیچھے ایک سیاسی انصر جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس سے کافی تک بات کلیر ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ اس سارے معاملے میں بشیر میمن کے جو انکشافات تھے وہ زیر میں رکھیے گا آپ کو یاد ہے کہ سابق ڈی جی ایف آئی اے وہ کیا بتایا کرتے تھے وہ انہوں نے اپنے انٹریویوز کے اندر یہی بات کہی تھی کہ مجھے پرائم منسٹر ڈریکٹلی کہتے تھے کہ جی آپ نے جو ہے وہ ان کو ذرا رگڑ کے رکھیں آپ ان کے خلاف کیسز بنائیں فلان کے خلاف کیسز بنائیں فلان کے خلاف کیس بنائیں تو وہ جو ایک نفرت اور دشمنی ہے وہ تو موجود ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موجودہ ڈی جی ایف آئی اے بھی یہی کر رہے ہوں گے لیکن معاملات جہاں پہ حکومت چاہتی ہے نا کہ معاملات رک جائیں یا معاملات سلو ہو جائیں تو وہاں سلو ہو جاتے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس سارے چیز کے اندر یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا تو اس موقع کے اوپر ذہن میں رکھیے گا کہ وزیراعظم عمران خان آرمی چیف انٹیریر منسٹر اور فورنر منسٹر چاروں سعودی عرب جا چکے تھے اور وہ وہاں پہ جو ولی اہد ہیں ان سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں اس وقت وہ سب کے سب ویسی بہت بزی تھے تو شباز شریف کا کیس جو ہے وہ کہیں پہ ہائے پروفائل جگہوں پہ ڈسکس بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہاں سے کوئی پروانہ چلے یا وہاں سے ان کے لئے جو ہے کوئی ریلیف نکلے وہ ریلیف نہیں نکل سکا اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لیگل ٹیمز تو ڈسکس کر رہی ہیں لیکن حکومت کی جانب سے ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ اس معاملے کو روکا جائے کیونکہ انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو اس بات کا جواب ضرور دی رہا ہے تو یہ اب تک کی ڈیٹیلز ہیں مجھے مزید ڈیٹیلز سے پتہ لگیں کہ تو اگلے وی لاغ میں آپ کو اس سے آگاہ کروں گا اگلے وی لاغ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ